اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش شام دید آج وزیر اعظم امران خان نے لاہور کا دورہ کیا اور عالمی ادارہ سہت اور پنجاب ہیلتھ اپارٹمنٹ کی جو سفارش تھی کہ دو ہفتے کا لوک ٹاؤن ہونا چاہیے اس کو رد کیا ہے سیلیکٹیو لوک ٹاؤن کا انتخاب کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ ٹائگر فورس کا استعمال ہوگا کہ جو بھی لوگ ایس او پیز کی خلاف فردیہ کریں گے ان کو جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پر بتایا جائے گا اور ایکشن لیا جائے گا کاروائی کی جائے گی اس کے راوہ بجٹ پر بھی بات کریں گے اور ایکسپورٹ پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے تو کلپ سنواتیوں کہ آج وزیر اعظم امران خان نے لاہور میں جب پریس کانفرنس کی تھی تو لوک ٹاؤن کے حوالے سے جو جولائے کے ماہ کے حوالے سے کیا کہا تھا جو رزاکار جو ٹائگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدکسپتی سے جس طرح ہم نے بے اعتیادی کی یہ بڑھے گی اور ہم پوری اس کی پوجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائے کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے جیسی لوگ ڈاؤن ختم ہو تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی اس بے اعتیادی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودی صاحب محمد زبیر صاحب پاکستان مسئلی نواز کے سینئر رینوہ انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا تھا لیکن ہمیں افسوسناک خبر ملین کی اچانک سے تبیت خراب ہوئی ہے اب وہ اپنا ٹیسٹ کروانا جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگریوی ہو فواد چودی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے تو وزیر آزم عمران خان نے آج کہا کہ سیلیکٹیو لوک ٹاؤن ہوگا جہاں جہاں لہور میں زیادہ کیسز ہوں گے ہات سپوٹس ہوں گے ان کو سیل کر دیا جائے گا جیسے اسلامباد میں بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور ٹائگر فورس کا استعمال ہوگا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ٹائگر فورس لہور میں کتنی موجود ہے جتنا عثمان ڈار صاحب نے بتایا تھے کہ جتنے لوگوں نے ریجسٹر کیا تھا اور ابھی تک اتنے متحرک نہیں ہوئے بہت سائی لوگ شکایت کرے متحرک نہیں ہوئی ہے یہ ٹائگر فورس جتنا ہونا چاہیے تھا فریک کی مجھے نہیں بتایا تو اس مان ڈار بیتر بتا سکتے کتنے لوگ ٹوکم ہوتا رہی ہیں لیکن بہت لوگوں نے کروایا تھا لیکن اگر پلٹیکل پارٹیز کا جو سیٹ اپ ہے جو لوگ الیکشن رہتے ہیں ان کا سیٹ اپ تو دودھ ہے جی سوری دوبارہ سے اب دھر آ سکتے ہیں پلٹیکل پارٹیز کا جو سیٹ اپ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی کتنی متحرک ہے یہ تو اسمان بتا لیکن وہ تو پلٹیکل پارٹیز کا اور جو لوگ الیکشن رہتے ہیں ان کا سیٹ اپ تو ہر جگہ ہوتا ہے تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور بات جو وزیر آزم عمران خان نے پشلی جو پریس پریفنگ تھی اس میں بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک ہوگا جو زیادہ سخت مہینہ ہوگا وہ جولائے میں آئے گا آپ کے اندازے تھے وہ جون کے تھے کیا بدلہ ہے جس کی وجہ سے ہی جو پیک ہے آگے چلی گئی ہے حکومت کے اندازوں کے مطابق اور آپ کا جو ایک موڈلنگ کی تھی آپ نے میں پیک میں رکھا ہے پیک میں تو آگے نہیں جانے کا مطلب پیک تو ہو گئی ہے جون میں تو ہم پیک میں ہیں آلیٹی اب یہ پیک کتنا ارسا کونٹینیو کرے گی اب یہ دیکھیں نا یہ پرابلم اس میں جو کرونا میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو جس طرح یہ ایکسپانشنری پھیلتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ دو چار چھے آٹھ سے نہیں پھیلتا یہ دو چار آٹھ سولہ بتیس اس طرح ریشو سے جو ہے وہ پھیلتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کریں کیونکہ ایک دو لوگ پوری پارلیمنٹ کو بھی مار کریں گے وہ انفورٹنیٹی جو خرشہ تھا وہی ہوا اب یہ ہے کہ پاکستان میں لیٹس اے اگر آپ سمجھیں کہ جتنے اس وقت ہیں لیٹس اے ایک لاکھ اگر آپ کے اس وقت مریض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگے آپ میں جائیں گے تو یہ تعداد بڑھ کے سات لکھ ہو جائے گی اور سات لکھ سے پھر یہ تعداد جو ہے وہ پھر آپ اس کو اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی ہم نے ٹچ کر لی ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ رہے گی تو یہ بھی پھر فواز چوزی صاحب پھر یہ بھی جو ایک ہم ظاہر ہے میں تو لیمان ہوں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر پیک ہم we've reached that پیک اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ ٹاون کیوں کی ایز ہو گیا ہے لوگ جو ہیں وہ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں کیے جا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے جو یہ پیک ہے یہ تو پھر زیادہ لمبا عرصہ چلے گا اس کے بجائے کہ ایک ماہ چلے دو تین ماہ چل سکتا ہے بالکل نہیں ایک موضوع میں نے کل جو ہمارے ڈاکر اقبال ہیں جو کہ ہی جے کے ہیڈ ہیں اور ہماری کمیٹی جو ہے اس میں بھی وہ اور بڑے پاک خان کے پرومننٹس سائنٹس ہیں جی تو ہمیں تقریباً دو سے تین مہینے لگے ہیں پیک پہ پہ پہنچتے ہوئے دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں پیک پہ نیچے جاتے ہوئے جو ظاہر ہے بلکل بلکل پریشان کن بات یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ ظاہر ہے خود سے تو پیک نیچے نہیں آتی کیسز کم نہیں ہوتے کوئی انٹروینشن ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ٹاؤن کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے تو پھر کیا حکومت سوچ رہی ہے کہ کیا کر سکتی ہے کہ پھر جب یہ ہم پلیٹو کریں گے آگے پیک ہوگی اس کو کم کیسے کیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں بھی ہو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ یہی چل رہی ہے کہ آپ لاکڈاون کریں یا آپ اکانومی کو چل رہی ہیں اور جو تیسرا اب فنومینا ہے جو ایکشلی عمران خان was probably among the first people جنہوں نے انٹروڈیوز کر رہا تھا وہ تھا سمارٹ لاکڈاون اب جو لاکڈاون ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے اور مکمل کھولنا بھی جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور پھر اب درمیان والی جو بات ہے جو سمارٹ لاکڈاون کی بات کرتے ہیں وہی رہ جاتی ہے مکمل لاکڈاون کیوں فیل ہو گیا ہے کیونکہ آپ جب مکمل لاکڈاون کرتے ہیں ایک تو پاکستان جیسا ملک جس کی بائیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ لوگ دس بارہ کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے آپ سٹوٹی لے کے کھڑے ہو جائیں ان کو آپ جرمانے کریں گے ان کے اوپر آپ انفورسمنٹ ٹیشو ایک بنائیں گے ان کے لیے بہت مشکل ہے انفورس کرنا کیونکہ ہم آپ اس طرح سے پروگرام نہیں ہوئے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں ہمارا کاروبار ہے پھر یہ ایک جو ایک نومک ایکٹیوٹی ہے جو سیلڈ کلاس ہے اس کو تو ٹھیک ہے ان کو سیلڈی ملنی ہے ٹیوی کرلیں فرق نہیں پڑتا بٹ جو نون سیلڈ کلاس ہے تاجر ہیں آپ کے آپ کے جھاڑی دار مزدور ہیں وہ لوگ ہیں جن کا جو سبسسٹنس اس بات کے اوپر ہے کہ روزانہ ان کا کاروبار ہو چلے اور وہاں سے وہ کمائی کریں جب ان کے کاروبار رک جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے زندگی ہی آسان نہیں رہتی سو آپ مکمل لاکڈاؤن کا جو فارمولا ہے اور آپ کو یاد ہے بلکل اس پہ تو اس پہ تو اب ڈیبیٹ نہیں ہو رہی لیکن لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے جو سیلیکٹیو آج وزیر عظیر عمران خان نے سیلیکٹیو کا لفظ استعمال کیا تھا سمارٹ لاکڈاؤن ہے اس سے کیسز میں کم ہی آئے گی ہموات میں کم ہی آئے گی ہم پھر ہمارا جو گراف ہے وہ نیچے جائے گا یہ پرائیم نیستر صاحب بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں اس پہ شروع سے وہ سمجھتے ہیں کہ مکمل لاکڈاؤن نہیں ہے اور مکمل لاکڈاؤن اور اب تو خیر بارہ انڈیا جیسا مکمل لاکڈاؤن ہوا وہاں پہ آپ نے دیکھا فوڈ روائٹ شروع ہو گئے اور باقی جو ممالک جہاں پہ کچھ مکمل لاکڈاؤن مثلا بیجنگ نے مکمل لاکڈاؤن تھا لیکن جب کھلا تو بارہ کیسز جو ہیں وہاں نے شروع ہو گئے سو یہ جو مکمل لاکڈاؤن والی تھیوری ہے یہ تو ظاہر ہے کہ نہیں چلے نہیں اس پہ تو بحث ہوئی نہیں رہے کیونکہ اب بحث تو اس پہ اب ہوئی نہیں رہے کہ مکمل لاکڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج وزیراعظ عمران خان نے جو عالمی ادارہ صحت نے جو الخط لکھا تھا پنجاب حکومت کو جو پنجاب ہیلتھ دیپارٹمنٹ تھی ان کی تجویز تھی کہ دو ہفتے کا لاکڈاؤن ہونا چاہیے اس کو بھی رد کر دیا لیکن سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر ہم جب کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مشکل ہو رہی ہے اس وقت تو پھر اس کو پھر کم کیسے کیا جائے گا میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت کیا ہے اس وقت یہی پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسو پیس کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں اب ایسو پیس کے اوپر عمل کرانا میں جسا سے کہہ رہا ہوں کہ پیورلی اگر آپ کہیں کہ انفورسمنٹ ہو اور لوگ جو ہے وہ ان کی مرضی شامل نہیں ہو بڑا مشکل ہے بہت ہی ایک کہنا آسان ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ابھی فور ایسیمپل آگے جو ہے وہ اکتیس جولائی کو ہمارے ہاں بکر عید ہے اور جب بکر عید ہوگی تو یہاں پہ منڈیاں لگیں گی اب اس وقت جو شہروں میں بہت ساری پرٹ ہے لیکن ہمارے گاؤں جو ہیں وہ نسبتاً محفوظ ہیں لیکن جب یہ لوگ گاؤں سے آئیں گے اپنا مال لے کے اور وہ شہروں میں بیچیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بیماری شہروں سے گاؤں میں بھی چلی جائے گی اور ہمارے بہت سارے لوگ جو گاؤں میں ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو آلیڈی چوک ہو رہا ہے وہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ جو ہے وہ چوک ہو جائے گا سو یہ ایک پریکٹیکل ایشیوز ہیں اور انفورسمنٹ کے بھی ایشیوز ہیں اور اس سے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری کے ایشیوز ہیں میڈیا نے اپنا رول کافی حد تک ادا کیا ہے ایڈوکیٹ کر رہا ہے میڈیا دنبا بکارا رہا ہے فوات صاحب لیکن فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا مسئلہ یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا بار بار وزیراعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ پھر مجبور ہوں گے کچھ سختی کرنی پڑے گی ابھی تک تو سختی یہی ہے کہ کچھ ہارٹ سپوٹس ہیں لاہور کے ان کو بند کر دیا جائے گا سیل کر دیا جائے گا اور ٹائگر فورس جو ہے وہ اس کو بروے کار لائے جائے گا تو یہاں تو ناکامی ہوئی ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا انٹروینشن ہو سکتی جس کے ویسے چلیں لوگ سمجھیں میں رہا کہ اگر لوگ نہیں سمجھیں گے تو آپ سپریٹ نہیں رہو سکتے بڑی سمپل بات اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کا تتاون نہیں ہوگا اور گورنمنٹ صرف انفورسمنٹ میکنزم سے یہ چیزیں ٹھیک کر لیں نہیں کر سکتی لوگ اتنے زیادہ ہیں ہم کو نیوزیلینڈ نہیں ہے لیکن نیوزیلینڈ 48 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے سعودی ریبیا دو ڈھائی کروڑ کی آبادی کا ملک ہے باقی جو ہمارے زیادہ تر جو ممالک ہیں جن جہاں پہ آبادیاں تھوڑی ہیں وہاں پہ انفورسمنٹ بھی افیکٹیو ہوتی ہے آپ بیس بھائیس کروڑ کے جو ملک ہیں وہاں پہ جب تک ایک پاپولیشن خود ایک انڈرسینڈنگ نہ لائے اور پاپولیشن کی مرضی سے چیزیں نہیں ہوں وہاں پہ اس طرح کی کامات نہیں ہو سکتے فواد صاحب اسلامباد جیسا شہر جو چھوٹا شہر ہے حساب سے بھی آوادی کے بھی حساب سے بھی وہ بھی جب تک ہم دیکھتے ہیں جو بریکٹان ہوتی ہے کرونا وائرس کی کیسز کی تو کوئی چھٹا یا ساتھوہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ کیسز ہیں تو ہم چھوٹے شہر کو بھی اس پہ یہاں بھی غابو نہیں پاسکے کرونا وائرس کو یہاں بھی سیل کر رہے ہیں کچھ علاقوں کو اس کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹا یا ساتھوہ تو نہیں ہے دنیا میں اسلامباد کا نمبر بہت نیچے دنیا میں نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ کیسز سب سے زیادہ کیسز کراچی میں اس کے بعد لہور میں ہیں پاکستان میں تو ظاہر ہے چھوٹا زاتوہ سب سے بڑا شہر چھوٹا زاتوہ سب سے بڑا ہو گئی اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جو اسلامباد کے اندر کیونکہ جو ریٹ ہے یہاں پہ وہاں یہاں پہ اس کا جو ٹیسٹ کا وہ بھی سب سے زیادہ ہے باقی تمام پاکستان سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اسلامباد میں کی ہیں اسلامباد میں اس لیے آپ کو ریٹ زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسلامباد کا بھی ابھی جو یہاں کا جو ہیل سسٹم ہے وہ اس طرح سے چوک نہیں ہوا جس طرح سے کراچی یا لاہور کا سسٹم جو ہے وہ چوک ہو گیا تو چھوٹی ہے بات اور پھر یہاں پہ لوگ ذرا تھوڑے بڑے لکھے بھی ہیں سو یہاں پہ وائلیشنز ہوتا رہی ہیں لیکن ان کا مقابلہ اس طرح سے کراچی سے یا لاہور سے یا آپ فیصلہ باد سے اس طرح کے بڑے شہروں سے جو ہے وہ اس کا نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور کلپ سنواتی ہوں عثمان ڈار صاحب نے بھی آگ بات کی تھی ٹائگر فورس کے حوالے سے اس پہ سوال پہلے کلپ سنیے ابھی تک سوا دو لاکھ ٹائگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری آگر چکی ہے آل ریڈی ٹائگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بننے کی رمضان میں کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا اور اس میں ہماری ایرمینسٹریشن کے ساتھ مل کر مائے رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پہ ٹائگر فورس نے کام کیا تو فواد چودی صاحب کوئی ڈیٹا موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مساجد کے ذریعے مارکٹس تو ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے مساجد کے ذریعے زیادہ پھیلاو نہیں ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ظاہرین کے بھی الگ ڈیٹا ہے تبلیغ جماعت کا بھی الگ ڈیٹا ہے وہ بھی حکومت پوسٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں بھی تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹا موجود ہے نہیں فرنکلی مجھے پتا نہیں ہے اگر کوئی ڈیٹا ہے تو یہ انسیو اسی سے یہ انڈی ایم اے سے چیک کریں گے تو آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نیب کے کچھ کیسز کی اب زبیر صاحب کی طبیت خراب ہوئی اور جیسے میں نے شروع میں کہا دعا گو ہیں کہ ان کا ٹیسٹ ہو تو نیگٹیو ہی ہو لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا یوسف رضا گلانی صاحب کا بھی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اور دونوں پارٹیز کے ایک منٹ رکھے گا یہ جو کوویٹ کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ جو کبریں ہیں وہ تو بلی ہی کبریں جو ہیں وہ زیادہ تر آتی ہیں لیکن اس میں جو کچھ دوسری سائیڈ ہے وہ بھی یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریکووری ریٹ ہے وہ دنیا میں بتیس فیصد ہے یہاں پہ لوگ جتنے دنیا میں بتیس فیصد نہیں ہے یہاں پہ بہت لوگ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں کل پرسو تک بتیس فیصد تھا نہیں نہیں کوئی بتیس فیصد تو وہی نہیں سکتا بتیس فیصد کا مطلب یہ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سو لوگ ہوئے ہیں ان میں سے صرف بتیس جو ہیں وہ بچے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ کرٹیکل ہوگی ہیں یہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ 94% لوگ جن کا کوویٹ ٹیسٹ آیا ہے وہ ایکشلی صحیح ہوئے ہیں اور 6% لوگ ان میں سے بھی 1% لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل ہوئے ہیں سو پاکستان میں جو اس وقت تک جو immunity کا standard ہے یا وہ ہے ایک تو وہ بہت اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں innovation کے اعتبار سے یا جو کوویٹ کے related جو چیزیں تھی وہ پاکستان کے اندر جو manufacturing ہوئی ہے اس کی وہ ایک بہت زبردست کام ہوا ہے پہلے ہی ہمارے چند ہفتوں میں جو ہے وہ ہم سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی اوپر پہنچ گئے ہیں اور ہمیں امید یہ ہے کہ اگلے انشاءاللہ چھے سے آٹھ مہینوں میں جی اور کل کل آپ نے بھی ایک اچھی خبر یہ دی تھی آپ نے بھی اچھی خبر یہ دی تھی کہ جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ ہے وہ ناست یونیورسٹی نے جو ایک کمرشل ٹیسٹ کیا تھا جو آثورٹی ہے اس نے اپروف کر دیا ہے اور وہ کمرشل یوز کے لیے استعمال ہو سکے گا جی ڈراب نے اپروفل دے دی ہے یہ جو تھا اور تین مہینے پہلے سبمیٹ ہوا تھا تقریبا دو مہینے پہلے سبمیٹ ہوا تھا ڈراب کو اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ایکیریسی ہے جو اگزسٹنگ ابھی تک ہمارے جو کٹس ہیں جو پی سی آر بیس جو ایکیریسی ہے وہ سیمیٹی فائیب سے ایٹی پرسنٹ ہے اور اس کے ایکیریسی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ آئی ہے جو ہمارا اپنا ڈکٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر ایک تو جو ٹیسٹ کاسٹ ہے وہ ون تھرڈ رہ جائے گی جتنی ابھی کاسٹ ہے اس کے انشاءاللہ ان ٹین ڈیز ٹائم اور آپ کیا سمجھتے ہیں امید کیا کرتے ہیں کیا پروجیکشن ہے کیا اندازہ ہے کہ اس کی پرڈکشن کتنی ہوگی اس کی پرڈکشن ابھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ فیلحال جو ہے وہ کافی کمپنیز جو ہے جو ان کو ہم انوالف کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پرڈکشن جو ہے وہ ہم اس کی کر سکیں اور پرائیویٹ لیموٹریز جو ہیں ان کو بھی ہم ان کو جو ہے وہ شیئر دے سکیں فیلحال نائی ایٹس جو ہے اس کو یہ ہم دینا شروع کر دیں گے اگلے آٹھ دس دنوں میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پھر پرائیویٹ جو لیموٹریز ان کو بھی دینا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ایک یہ بھی تنقید ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹرز بھی بہت تنقید کرتے رہے تھے کہ ان کو پی پی ایز وافر مقدار میں فراہم نہیں کی جا رہی تھی اس کا کچھ حد تک معاملہ آئیسا آئسا حل ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی شکایت شکایت سامنے آ رہی ہیں دوسری جو تھی شکایت تھی وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے تھی کہ ان کو بھی بڑی تعداد میں ان کو بھی کرونا پوزیٹیو ہو رہے ہیں اور ان کو بھی پی پی ایز نہیں فراہم کی جاری خاص طور پر وہ جو اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں کرونا وارڈز کے باہر کورنٹین سینٹرز کے باہر دیکھیں پاکستان میں مینوفیکچرنگ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو اب اتنے زیادہ اس وقت پی پی پیس پاکستان کے اندر بن رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر تو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ بن رہی ہے اسی لئے تو ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں اب کئی دفعہ پرابلم دو پرابلمز ہیں ایک پرابلم تو جو نظام ہے کہ آپ اوپر خریدیں پھر پروونسز کو بیجیں پھر پروونسز آگے بیجیں میرے حال میں یہ نظام ان کو اس کو بریک کرنا چاہیے اور جس جو تھانہ ہے یا جو ہسپیٹل ہے جن کو ضرورت ہے وہ جا کے خرید لیں مینوفیکچرر سے اور بجائے اس کے کہ آپ کتنا لمبا چین کریں سپلائی چین کے جس میں آپ کو سپلائی میں پرابلم آ جائے اور وہی آپ نہ کر سکیں اس کا فائدہ نہیں میرے حال میں اس کو توڑنے کی ضرورت ہے لوکلائز کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن جن فرنٹ لائن ورکرز کو ضرورت ہے ان تک پہنچ نہیں رہا یہ بار بار تنقید ہوتی ہے اس میں پولیس بھی اب شامل ہے اس کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سپلائی چین ہے اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے وہ مقامی طور کے اوپر لوگ خود خریدنے جا کے کیونکہ یہ تو ہر جگہ بن رہی ہیں کراچی ہے لہور ہے فیصلہ باد ہے چال کوٹ ہے ہر جگہ کے اوپر جو پی پیز ہیں وہ تو لوکل منفیکٹرز ہیں وہ لوکل لوگوں سے خریدیں گے اور سستہ پڑے گا تو یہ سنٹرلائز سسٹم ہونا کہ اوپر خریدیں اور پھر تقسیم کریں اس کے تو مجھے تکنے سامجھ آتی دوسری بات یہ جو ہے کہ آپ کا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کئی دکھاؤں کے اوپر پی پیز چلی بھی جاتی ہیں ان کو پہننے میں تھوڑی سی بھی بہتیارتی ہو جائے تو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے بھی کیونکہ ٹریننگز کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ میں بس وقت تھوڑا رہ گیا میں اپنا آخری سوال پوچھتے دیوں جی وقت میرے پاس کیونکہ تھوڑا رہ گیا فواج چولی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ناب نے دوبارہ شباز شریف صاحب کو پہلی یکم جولائی کو طلب کر لیا ہے شباز شریف صاحب کرونا پوزیٹیو ان کا ٹیسٹ پہ آئے یوسرہ وزا گلانی صاحب ان کو بھی کرونا ہو چکا ہے ان کی سٹوری وہ ہم بچپن میں کہانی تھی ہمارے سکول میں کہ وہ ایک لڑکا تھا وہ باہر جاتا تھا ٹیلے پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا شیر آیا شیر آیا اور پورا گاؤں آتا تھا اور آگے شیر نہیں آتا تھا پھر ایک دن کیا ہوا کہ سچی مچھی شیر آ گیا اور وہ شور مچاتا رہا کوئی نہیں آیا اب شریف فیملی کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بیماریوں کے اتنے جھوٹ گڑے ہیں کہ اگر صحیح بھی بیمار ہوں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ بیمار ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور اس لئے ناب کو بھی میرا خلال یقین نہیں آ رہا کہ انہیں کرونا ہے ادھر وائز کوئی کرونا پیشنٹ کو اپنے پاس کون بلاتا ہے تاکہ وہ بیمار تو نہیں ہو چختائی لابس انہوں نے اپنے ٹیسٹ جو ہے وہ تو تشیر اس کی تھی لیکن ساتھ ساتھ اب صرف شریف فیملی اور ان کی بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہے شریف فیملی اور ان کی بیماریوں کا مسئلہ نہیں ہے بیوسر رضا گلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ناب پر حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ ان کا ورائیلس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ناب کا چیرمن سے لے کے چپڑاسی تک یا پیمس پارٹی کا لگایا ہوا ہے یا پی ایم ایل اینگ کا لگایا ہوا ہے لاؤ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کیسز ان کی اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں حکومت کے اوپر الزام کی تو کوئی تکی نہیں بنتے آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت جب کیسز پھر فیلحال کچھ مہینے کے لیے رک نہیں جانے چاہیے بار بار تلوی بھی ہو رہی ہے بیمار بھی ہو جا رہے ہیں الزام بھی لگا رہے ہیں لیکن آپ کا یہ جتنا دل بڑے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے اتنا ہی دل اگر غریبوں کے لیے دھڑکے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ عام آدمیوں کے خلاف کیسز بھی روک دیے جانے چاہیے پھر تو صحیح ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف امیروں کے خلاف اور بڑے لیڈروں کے خلاف کیسز روک دینے چاہیے اور غریبوں کے خلاف اور جیلوں میں جن کو جوتے پڑ رہے ہیں وہ کانٹنی ہو تو پھر یہ جاتی ہے اس پہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی بار بار رو رہے تھے اس پہ بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں لوگ جو پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں اس پہ بھی حب سے سوال کیے تھے تو یہ بھی سوال ہے یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ آپ پہ میں ساتھ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے قانون کے اتنے ہی جوابتیں ہیں اور قانون کی treatment should be equal to everyone تو پھر آپ یہ مطالبہ یا یہ سوال کیوں کریں گی میں اس لئے سوال کری ہوں کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ مزید اور لوگوں تک منتقل بھی کر سکتے ہیں وہ نیچے والے لوگوں کو بھی اتنے ہی خطرہ پولیس ابھی آپ نے بتایا سب سے زیادہ کوویٹ جو ہے بلکل اور ان کو بھی پی پیز نہیں فراہم ہو رہی اس کے باوجود کے ایکسپورٹ کیے جا رہی ہیں نہیں پی پیز میں نے آپ کو پورا ایکسٹین کہا کہ پی پیز تو ویلیبل ہیں وہ جا کے لے لیں آپ ہم سے مقوار لیں ہم آپ کو بجوار دیتا ہوں جہاں پہ ویلیبل نہیں ہیں مجھے بتائیے میں آپ کو بجوار دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ فواد چولی صاحب ہمیں آپ ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بجٹ پہ مزید بات کریں گے بریک کے بعد سٹی و دس پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید اب کچھ بات کرتے ہیں بجٹ کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی جو غیر یقینی کی صورتحال کے حوالے سے یہی کہا تھا کہ اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ مشکل حالات میں بہتر سے بہتر بجٹ ہو لیکن دوسری جانب ماہرین بھی تنقید کر رہے ہیں کیا تنقید کر رہے ہیں وہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے حفیظ شیخ صاحب کا کلپ سناتی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ریونیو کا ٹارگٹ جسے بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بہت حقیقت سے دور ہے اس پر انہوں نے کیا کہا سنیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم ریونیو بڑھائیں اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا ایک ہزار عرب اگر معیشت بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس وقت کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی تو میں بہت کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے لیکن ہم ایک ایسپیریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک ہزار عرب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ایسپیریشنل ہونا چاہیے ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ قرضوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اگر پیسے ہوتے حکومت کے پاس تو پھر وہ بیس اس قسم کے احساس پروگرامز ہیں ان کا انعقاد کر سکتے تھے سنیے انہوں نے کہا کہا جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسے تو اس سال ہمیں دو ہزار نو سو عرب پھر دینے ہیں بیس گناہ احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آیاشی کا شوق ہے ہم قرض بنیادی طور پر اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ساکیب شرانی صاحب مہرے معیشت اس کے علاوہ عارف حبیب صاحب جو معروف بزنسمن بھی ہیں اور بانی ہیں عارف حبیب گروپ کے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا ساکیب شرانی صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بجٹ کل آ گیا تھا اس پر کافی انیلیسس بھی ہوا ہے تجزیہ بھی ہوا ہے پڑھ لیا ہے سب نے تفصیل سے اب آپ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تنقید کریں یہ ایکاؤنٹنز کا بجٹ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پینڈیمک یا وبا کی صورتحال میں یہی اسی قسم کا بجٹ ہو سکتا تھا in a few lines بجٹ میں کوئی آپ کو سمت نظر آ رہی ہے انفورچنٹلی میرا خیال ہے یہی اس کی بنیادی جو ویکنس ہے یا کمزوری ہے بجٹ کی دیکھیں پریشرز تو بہت تھے obviously ہم سب کو معلوم ہے کہ معیشت بھی کیا حالات ہیں اور پینڈیمک کی وجہ سے کتنا ہماری economy کیو پر اور society کیو پر کتنا بوجھ ہے مگر ایک بنیادی جو اس کا بجٹ کا ایک objective ہونا چاہیے تھا ان حالات میں وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ businesses کو afroat رکھنا اور jobs کو retain رکھنا یہ ایک بنیادی fundamental I mean باقی obviously اور بہت سار objectives تھے جو finance minister صاحب جن سے grapple کر رہے ہیں for example انہوں نے debt servicing کی بعد کی debt کا بوجھ ہے وہ بالکل درست بات ہے انہوں نے fiscal consolidation کا بھی ایک پہلو مد نظر رکھنا تھا وہ بھی بات درست ہے IMF سے زیادہ دوری یا زیادہ فاصلہ نہیں ہم رکھ سکتے تھے وہ بھی ان کی بات درست ہے مگر بنیادی جو سمت نظر آنی چاہیے تھی جو قبلہ جو ہونا چاہیے تھا اس بجٹ کا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان حالات میں پاکستان کے جو businesses ہیں خواہ وہ بڑے ہو export sector میں ہو یا ان سے منسلک جو supply chain ہو small and medium enterprises ہو اور ان سے منسلک جو کروڑوں اور کروڑوں جو jobs ہیں ان کو جس حق تک ممکن ہو ان کو afloat رکھنا اور ان کو بچا کے رکھنا یہ سمت جو ہے یہ بجٹ میں نظر نہیں آئی ایک بازے طور پر انہوں نے کس طرح سے کس طرح سے missing ہے کس طرح سے missing ہے ساکب صاحب دیکھیں سب سے بنیادی جو چیز ہے جو فائنس منسل صاحب نے خود بھی جو اپنے کلپ سنایا انہوں نے بات کی کہ یہ جو aspirational revenue target ہے یہ completely out of sync ہے with the requirement of the budget کروڑنا بجٹ جو ہونا تھا اس میں آپ نے نہ documentation کی طرف جانا جا سکتے ہیں نہ آپ پچیس پیسنٹ revenue increase کرنے کی بات کر سکتے ہیں this is completely out of sync with economic ground reality ground reality ہے کہ there are thousands and thousands of businesses that are about to completely disappear from the map آپ کی productive capacity permanently اس کا ایک بڑا chunk lose ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ منسل جو کروڑوں jobs ہیں وہ جا سکتے ہیں یہ آپ کی priority ہونی چاہیے تھی یہ نظر نہیں آتی ٹھیک ہے عارف عبیب صاحب businesses کے حوالے سے بات کر لیں حکومت پچھلا جو سال تھا اس میں اپنی آمدنی تو پوری کرنی پائی تھی خرچے زیادہ ہیں کیا کر سکتی تھی کاروبار کے لیے کیونکہ سب سے کی بات تو یہ ہے تاکہ ملازمت کی مواقع ہیں وہ پیدا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمت نظر آتی آئی تینک ہم کو یہ جو بجٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے جب سے یہ کوویڈ آیا ہے اور گورنمنٹ نے مختلف جو پالیسیز رول آؤٹ کیے ہیں اور اس میں بہت سارے جو فیسیلیٹیز ان کنسیشنز جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں جس میں انٹریس ریٹ کا کم ہونا ہماری جو لون کی جو ہے اسٹالمنٹ کی پیمنٹ جو ہے اس کو دیفرمنٹ کرنا پھر یہ ہے کہ کنسٹکشن کا پیکج جو ہے وہ دینا سیلری فیسیلیٹی جو ہے وہ دینا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ کا آنا تو آئی تنگ یہ اس تناظر میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور اس میں ظاہر یہ بجٹ ہے میں واپس ساکیب شرانی صاحب کے پاس جاتی ہوں اسی کے حوالے سے ایک اور جو بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ غومت کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیا یہ جائز تنقید ہے کہ اس سے پہلے حالات بہت خراب تھے کرونا وائرس کو تین ماہ ہوئے ہیں میں خود سپرائز ڈوں باقی ایک انڈیپیننٹ ایکانومیس کی طرح کہ مارچ کے وست سے بیسکلی یہ سارا ایشو سٹارٹ ہوا ہے اور ہم لوگ ڈاؤن کی طرف گئے ہیں اور ایکانومی جو ہے اس کی اوپر کرونا کا جو پہج ہے وہ نظر آتا ہے تو یہ بیسکلی تین ساڑھے تین مہینے کا امپیکٹ ہونا چاہیئے تھا اور جب ہم ایکسپیکٹ کرے تھے اس سے پہلے مارچ کے شروع تک تقریبا تین پرسنٹ ہوگی تو یہ تین مہینے کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں تین پرسنٹ سے مائنس پوائنٹ پور پرسنٹ پہ لے گیا یہ تھوڑا منطق سے تھوڑا سا الگ بات لگتی ہے میرا خیال ہم جو جو تین پسنٹ کی بات کر رہی تھی دی ور اپٹی میسٹک اور ناٹ تیک انت اکاونٹ کی پرسکل کنسولیڈیشن کا جو پریشر تھا اکانومی کی اوپر اس کو انہوں نے واضح طور کی اکاونٹ پور نہیں کیا تھا کیونکہ ایک اور جو اس وقت ایک طرح سے اب تو مومہ ہی بن گیا میسٹری سی بن گئی ہے کہ جو ایک کالکلیشن کی گئی تھی خود حکومت کی جانب سے ایک گروت ریٹ اٹھنی ہوگی تین فیصد سے زیادہ تھی اور پھر بیورو آف سٹیسٹکس نے دو فیصد سے کم بتائی اتنا زیادہ فرق حفیظ شیخ صاحب نے بھی خود کہتا کہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے مسئلہ ڈیٹا کلیکشن میں ہے اس پر آپ کی رائے دیکھیں جو بنیادی طور پر ایک ریویزن ہوئی پیچھتے سالوں کی اور ہر سال ہم یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کا دیٹا ہے اس کا تین سال کا سائیکل ہوتا ہے پہلا جو دیٹا بارہ مہینے کا دیٹا لے اس کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر اس سے اگلے سال یہ نمبر ہے دو سال پر آنا یہ فائنل آئیز ہوتا ہے تو اس مرتبہ جو ریویزن ہے تو ریویزن ہر سال ہوتی ہے مگر اس مرتبہ ریویزن جو ہوئی ہے ڈیٹا عارف عبیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کس قسم کی کچھ سو انسینٹیوز دیئے ہیں capital gains tax اس کو آدھا کر دیا ہے tax and duties کی مد میں 40 سے 50 عرب میرے خال میں کمی کی گئی ہے فائدہ ہوگا جس سے ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی حفیظ شیخ صاحب کا کہنا ہے تو یہ کافی ہے آپ کی نظر میں I think میری نظر میں یہ کافی ہیں جہاں تک جو budgetary measures نظر میں آگے ہماری economic performance کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ covid 19 جو ہے وہ کس طرح آگے چلتا ہے اور یہ ہمارا اگر خدا نہ خواستہ کوئی further strict lockdown کی کوئی صورت پیدا نہ ہو اور یہ جس طریقے سے جو ہے وہ بھی یہ چل رہا ہے کہ کام بھی چل رہا ہو اور آپ کو جو ہے وہ covid کے measures بھی sops بھی جو ہے وہ follow کرنے ہیں اور اگر یہ کام ساتھ ساتھ i think recover ہو جائیں گے لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو ہے یہ covid کی وجہ سے کوئی strict lockdown کی صورت آتی ہے تو پھر i think ہمارے لئے بہت زیادہ challenge ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اتنا تو ہمیں معلوم ہے عارف صاحب کہ اس وقت وزیر آزم صاحب کا جو موقف ہے وہ consistent بھی رہا ہے تسلسل کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ lockdown نہیں کریں گے آج بھی انہوں نے جو عالمی دارہ صحیحت ہے اس کی جو لاہور کے لئے سفارش تھی پنجاب کے لئے سفارش تھی اس کو رد کر دیا تھا تو selective lockdown فی الحال ہی ہے لیکن ساکیب شیرانی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بار بار ابی فاد چودی صاحب بھی مارے ساتھ موجود تھے کئی قسم کی جو projections ہو رہی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ cases میں اضافہ ہوگا اور ہو رہا ہے اور زیادہ لمبے عرصے کے لئے ہوگا selective lockdown کے ساتھ تو اس پر معیشت پر کیا اثر ہوگا جو projections ہیں جو غیر یقینی کی صورت حال ہے جس کے طرف اشارہ دیا تھا حفیظ شیرانی صاحب نے اس پر کس طرح سے یہ ان کا تعلق ہے دیکھیں یہ امبر ابھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے نہ حکومت نہ حکومت کے باہر کہ یہ اس کی COVID-19 کی ترجیکٹری کیا ہوگی ڈیوریشن کیا ہوگا اس کی سیکنڈ ویویو کب آئے گی کیونکہ لازمی ہے کہ ہم پہلی ویویو سہی نمٹ رہے ہیں ساکیب صاحب ابھی تو پہلی ویویو ہی چل رہی ہے پہلی لہر جو ہے وہ ہی چل رہی ہے بالکل وہ اس نے چل رہی ہے کیونکہ حکومت اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی ہے تو یہ چلتی رہی گی پھر اس کے بعد آنپورشنٹلی گوسری لہر آئی گی تو یہ اب کہنا تو بہت مشکل ہے ایڈس سٹیج بچ ویویویو شوز اس کہ یہ سارے جو نمبرز ہیں جیسے حفیث شیخ صاحب نے خود کا خاص طور پر بجٹ کے حفاؤلے سے بہت آنسرٹنٹی ہے اور اس کانٹیکس میں کانٹیکس میں بچ 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 پیش کیا ہے. It's almost irrelevant. کیونکہ what I think he should have done is کہ ایک رولنگ بجٹ پیش کرتے. تین مہینے کا اور تین مہینے سے جو ہے situation assess کر کے ہم اس کو اگلے تین مہینے کے لیے اور بجٹ پیش کرتے. Not a mini budget but a series of rolling budgets. ایک large master budget ہوتا اس کے اندر rolling budgets ہوتے and we would have adapted according to the situation on the ground. یعنی کہ غیر معمولی کیونکہ حالات ہے تو غیر معمولی طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. اب منی budget یا revision کی طرف اشارہ بھی دیا تھا فیش شیخ صاحب نے. میں ایک لپ سنواتی ہوں. All budgets at the same time. اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں adjustments ہو سکتی ہیں. یہ آپ کو انیسویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی لکھی جاتا. This is round the clock management. عارف عبیب صاحب پچھلے سال بھی بار بھی بار بار کہا جا رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید دوبارہ سے منی budget آئے. لیکن اس دفعہ تو حفیش شیخ صاحب نے اعتراف کیا اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے. جی انہوں نے بتا ہے لیکن. ہم بر یہ دیکھیں کہ last year ہمارا جو ہم نے budget کیا تھا ایس پی آر ریوینی وہ پانچ سہار پانچ سو بلین کیا تھا. اس کی جگہ اب ہم تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ بلین جو ہے estimate کر رہے ہیں تو یعنی کہ ساکیب شرائنی صاحب جواب بات کر رہے ہیں تین مہینے کہا تھا. حفیش شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کافی ممکن ہے بلکہ. اعتراف کر دیا ہے اور accept کر دیا ہے کہ حالات جیسے تبدیل ہوں گے اس کے حوالے سے hopefully وہ adapt کریں گے اپنی expectations اور اپنی aspirational revenue targeting کا. ٹھیک ہے اب اگلا میں سوال جو پوچھنا چاہی تھی میں عارف حبیب آپ سے پوچھنا چاہی تھی. آپ سمجھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ سکتے ہیں اس صورتحال میں کیونکہ یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ملک بھر میں ریسیشن دنیا بھر میں ریسیشن ہے صرف پاکستان میں مشکل حالات نہیں ہیں کون خریدے گا کون خرید رہا ہے. یہ بہت زیادہ challenging ہے مجھے لگا ہے کہ یہ ایکسپورٹ سائٹ پہ جو ہے وہ زیادہ challenge نظر آ رہا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ کا number بھی جو ہے انہوں نے جو اس سال کا جو budget رکھا ہے وہ substantially کم کر دیا تو دونوں سائٹ پہ ریمیٹر سائٹ پہ بھی اور ایکسپورٹ سائٹ پہ زیادہ جو ہے وہ challenge ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمارے imports بھی جو ہے وہ اس میں کمی کی جو ہے وہ توقع ہے تو وہاں اس لحاظ سے ہمارا جو trade deficit ہے وہ trade deficit تو جو ہے جو اس سال کم ہوا ہے i think وہی numbers آگے جو ہے وہ چلیں گے لیکن again وہ depend کرتا ہے جیسا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے covid جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے پھر کسی economies جو ہے وہ ان کے ہاں یہ lockdown policy کیا جو ہے وہ رہتی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ activity جو ہے وہ شروع ہونا اس کے اوپر سالہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹ کی performance depend کرتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عارف عبیب صاحب صاحب شرائع لیتے ہیں چھوٹی سی break break کے بعد مزید ہم ایکسپورٹ میں ہی بات کریں گے مشریر تجارت سے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ایک بڑا سوال یا نشان یہ ہے کہ حکومت اس وقت ایکسپورٹ میں اضافہ کیسے کر پائے گی اگلے جو عالی جو مالی سال ہے اس میں کوئی انسینٹیوز جو بجٹ میں دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو اعتماد ہو کہ وہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری اور تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب بہت بہت شکریہ رزاق داؤد صاحب ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے ایکسپورٹرز کے حوالے سے پوچھتی ہوں کہ بجٹ میں کس قسم کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ایکسپورٹرز کو کیونکہ وہ بار بار بہت کافی عرصے سے شکایت بھی کرتے رہے ہیں امبر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے داؤد دی یہ جو بجٹ میں میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا تو میں سمجھا سکیوں کہ بجٹ کا فیلوسفی اور بجٹ کا ڈیریکشن کیا ہے ہمیں دو قسم کے پراؤڈمز ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو چلانا ہے اس لئے کرونا کی وجہ سے بے روزگاری بے حد بھڑ گئی ہیں تو اس کو لوگوں کو جابز دینا ہے تو ایک ہے کہ لوکل انڈسٹریلائزیشن اور میک ان پاکستان اور دوسرا جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ یہ ہے ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھانا ہے تو یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں اور میں پہلے ہی بات کروں گا میک ان پاکستان کے بارے میں میک ان پاکستان کے لیے ہمیں جوٹیز ہمیں ایسا جوٹیز کم ہوتے ہیں تو انڈسٹریلائزیشن ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس سال اس بجٹ میں کافی رو مٹیریلز کے اوپر بلکل صفر جوٹیز ہے اس کا مطلب کسٹم جوٹی نہیں ہے ایڈیشنل کسٹم جوٹی اور جوٹی سب ختم کر دیا ہے جو رو مٹیریلز ایمپورٹ کی جاتی ہیں اس پر ڈیوٹیز ختم کی گئی ہیں بلکل اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نا کہ ایک قسم کا انٹی ایکسپورٹ بائیس ہوتا ہے انٹی ایکسپورٹ بائیس کے دو پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ مال منگاتے ہیں اس کے اوپر جوٹی کم سے کم ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نے لوکل میں جوٹیز دیئے ہیں ان کو آرام سے جوٹی ڈرو بیک ملنا چاہیے اور جب میں یہ ڈیٹیل میں دیکھا تو ساری دنیا میں جب ایکسپورٹ ہوتا ہے جہاں بھی وہاں کوئی لوکل جوٹیز نہیں ہوتے پاکستان میں یہ نہیں تھا اس سال ابھی ہم لوگ نے کر دیا ہے اور کئی پروڈکس کے اوپر ٹھیک ہے اس سال آپ نے دول صاحب آپ نے اس سال کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا پروجیکشنز ہیں یا اندازہ ہے یا تخمینیں ہیں کہ اس سے ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے دیکھو جو کرنٹ موجودہ سال ہے نا جہاں جون تیس تارے کو ختم ہوگا ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں دو سے تین بلین ڈالرز کم ہو جائیں گے کرونا کے وجہ سے تو اگلے سال کیا ہے اگلے سال مین ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دو تین بلین کمی ہو گئی ہے اس کو ریکاور کرنا ہے یہ ہو جائے اگلے سال تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اس لئے آپ کو پتا ہے کہ جب اوڈرز چلے جاتے ہیں تو اس کو آنا بھی ٹائم لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تین مہینے چھ مہینے لگیں گے تو وہ پچھلے سال کا دو ہزار انیس بیس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے رکھے بیس ایکیس کے لیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوگی اور انشاءاللہ یہ کرنا پڑے گا میں اور ایک اور چیز ہے جو داؤ صاحب ایک اور یہاں اضافی سوال ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے ایکسپورٹس کو بھی دھچکا لگا ہے لیکن اگر ہم کرونا وائرس سے پہلے کی بات کریں اگر ہم دو ہزار انیس سے لے کر فیوری دو ہزار بیس کی بات کریں اب روپے کی قدر ہے اس میں تقریباً سینٹیس فیصد اس کی قدر میں کم ہی آئی تھی لیکن ایکسپورٹس میں اضافہ جو تھا وہ تین آشارہ باسٹھ فیصد ہی تھا حالانکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ویلیو کم ہو روپی کی تو پھر ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا چاہیے تو یہ کیا وجہ تھی کہ ایکسپورٹس میں جتنی ویلیو کی کمی ہوئی تھی اس کے مطابق ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا تھا نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے نا بلکل ٹھیک جا رہا تھا اور فیبیوری کا میرے سامنے ریزلٹس ہے فیبیوری کا مہینہ میں ہمارا اضافہ ہوا تھا چودہ فیصد ان ویلیو ٹرمز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے جو پروجیکٹری تھی وہ بلکل صحیح تھی اور پھر میں دیکھا مگر وہ تو ویلیوم کی بات کر رہے نا دوت صاحب آپ تو ویلیوم کی بات کر رہے نہیں میں ویلیوم کی بات نہیں کر رہا میں ویلیوز کی بات کر رہا ہوں پہلے پہلے میں ویلیوم کی بات کر رہا تھا ویلیو میں کم تھا ویلیوم میں زیادہ تھا ابھی فیبیوری میں ویلیو میں زیادہ تھا ویلیوم میں بھی زیادہ تھا اور پھر میں فرد انیلیسز کی تو تقریبا 14 مارچ تک یہ اسی طرح سے 14 فیصد ٹرینڈ چل رہا تھا پھر جب کرونا ہج کیا ہمیں تو مارچ میں ہمارے جو ویلیو میں داون 7% اور پھر اپریل میں 54% 54% 54% 54% تقریبا 55% کم ہو گیا ہمارے ایکسپورٹ پچھلے سال کے قابلے میں اور پھر جب ہمیں آگے جائیں میں 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 اتنا کم نہیں تھا پھر وہ کم ہو گیا صرف 35% اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جون میں جس مہینے میں ہمیں ابھی ہے اس میں ہوگا 20-25 اس کا مطلب ہمارے ڈین ایکشن ہے پھر صحیح ہو گیا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال 2021 میں ہمارے ایکسپورٹ جو پچھلے سال جو ہمارے ناسوا وہ ہم لوگ ریکوور کریں گے اس وقت جہاں بزنسمن نے مجھے بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اوڈرز آ رہے ہیں تو الحمدللہ اور ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں کافی بات کرتا تھا ہمارے ایف ٹی اے چائنہ کے ساتھ تو وہ جینیوری سے لاغو ہوا لیکن وائرس کی وجہ سے وہ آگے نہیں چلی لیکن ابھی پتہ لگا ہے کہ ایف ٹی اے کے ذریعے ہمارا ایکسپورٹ آف سیمنٹ شروع ہو گیا ہے گوئنگ ٹی چائنہ اور انشاءاللہ یہ اور بھی چیزیں جس میں ہم لوگ نے جوٹیز کم کرایا ہے چائنہ میں وہاں بھی ہمارا اضافہ ہوگا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت صاحب اب پروگرام کا وقتیاں ختم ہوتا ہے ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گیا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ اب ہوگی کل ملاقات خدا فیز موسیقی 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 موسیقی